اسلام علیکم آج ہم گیس پیپر شیئر کریں گے دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیوکس کا جو سلیبس ہے سیکنڈیئر کا وہ ٹوٹل ڈیوائیڈڈ ہے سکس ٹیپٹرز میں جس میں چیپٹر نمبر ون ہے تحریک پاکستان تحریک پاکستان کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ شورڈ کویسٹنز ہیں دوہزار چوبیس کے پیپر کے لیے وہ آپ کے سامنے میں شیئر کرنے لگا ہوں آپ کائنلی دیکھیں سب سے پہلے جو شورڈ کویسٹن ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کی کیا تعریف کی ہے اسی طرح علامہ اقبال نے پاکستان کا خیال کب اور کہاں پیش کیا محمدین ایڈوکیشنل کانفرنس کے مقاصد لکھنے سیملا وفد کب اور کس سے ملا دسکوری آف انڈیا یہ کتاب ہے یہ کس کی کتاب ہے سرسید احمد خان نے مسلمانوں کی شناف کو دو قومی نظریہ کی شکل میں کیسے بیان کیا نیکسٹ کوسٹن ہے نائنٹین زیرو فائیو انیس سو پانچ میں ہونے والے تقسیمی بنگال سے مسلمانوں کو کیا فوائد حاصل ہوئے آگے نیکسٹ کوسٹن ہے اردو ہندی تنازع سے کیا مراد ہے آل انڈیا مسلم لی کب اور کہاں قائم ہوئی سین جون انیس سو سنتالیس کے منصوبے کے دو نقاط لکھئے اسی طرح نیکسٹ کوسٹن ہے اسلامی قومیت کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شیر لکھیں انیس سو گیارہ میں ہونے والی علاباد کانفرنس نے مسلمانوں اور ہندووں کی نمائندگی کس نے کی نیکسٹ کوسٹن انڈیا نیشنل کانگرس کی بنیاد کس نے اور کب رکھی ایم ایو کالج علیگر کا قیام کس سال عمل میں آیا اردو کے تحفظ کے لیے سرسید احمد خان نے کون سی تنظیم قائم کی تحریک خلافت دیکھیں تحریک خلافت جو ہے یہ والا جو ٹاپک ہے تحریک خلافت میں اسے اکثر شور گستن آتا ہے جو شور گستن امپورٹن ہے تحریک خلافت کے ٹاپک سے وہ ذرا آپ گھوڑ سے دیکھیں تحریک خلافت میں مسلم اخبار کا کیا کردار ہے تحریک خلافت کے دو مسلمان قائدین کے نام لکھئے اس کے بعد اسی کے ساتھ کنکیٹ کوسٹن ہے تحریک خلافت کے دو مقاصد بیان کریں تحریک خلافت کے دو مقاصد بیان کریں تحریک خلافت سے کیا مراد ہے تحریک خلافت کے دو مسلم قائدین یا قابرین کے نام تحریر کریں ترکی کا جو آخری خلیفہ تھا اوٹمن امپائر کا وہ کون تھا جو دگانہ انتہابات سے کیا مراد ہے سائنٹیفک سوسائٹی جو کہ سید احمد خان نے بنائی تھی وہ کیوں قائم کی گئی تھی رشمی رمال تحریک کے دو رہنماؤں کے نام لکھیں سانہا چورہ چوری سے کیا مراد ہے دو عملی کے نظام سے کیا مراد ہے تین جون انیس سو سنٹالیس کے جو منصوبے کے دو نقاض لکھنے ہیں سر سید احمد خان نے بہت سارے کتابیں لکھی ہیں ان میں سے کوئی سی چار تسانیف یا کتابوں کے نام لکھیں علی برادران کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں علی گر تحریک کی دو خدمات لکھنی ہیں قائد آزم کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب کس نے دیا تھا فارسی مدرسہ مراد آباد کب اور کس نے قائم کیا اس کے بعد قرار دادے پاکستان کب اور کہاں پاس ہوئی قرار دادے پاکستان جسے قرار دادے لاہور بھی کہتے ہیں اس کے دو نقاض دکھئے جو لفظ ہے پاکستان وہ کب اور کس نے تجویز کیا تھا محمدین ایڈوکیشنل کانفرنس کب اور کس نے قائم کی مسلم ریک کے قیام کے دو مقاصل لکھئے مسلمانوں کو پہلی بار جدہ گانہ انتخاب کا حق کس قانون کے تحت ملا تھا اسی طرح مساکے لکھناؤں کب اور کن دو قوموں کے درمیان ہوا اور مساکے لکھناؤں کے دو مریادے نقاض مرانا تاف سینحالی کی دو کتابوں کے نام لکھنے ہیں آپ نے نظریہ سے کیا مراد ہے نظریہ ہوتا اسی طرح ڈکٹر جوج بریس نے ایڈیالوجی کی کیا تعریف کی ہے اور پنجاب حد بدنی کمیشن کے دو مسلم ارکان کے نام لکھیں یہ سارے کوسٹنز چپٹر نمبر ون سے انتہائی امپورٹنڈ ہیں شورٹ کوسٹنز آپ ان کو اچھے طریقے سے اپنے نوٹ بکس میں نوٹ کر لیں اور ان کی اچھے طریقے سے تیاری کریں چپٹر نمبر ون سے جو موسٹ امپورٹنڈ لونگ کوسٹنز ہیں یعنی کہ تفصیلی سوالات ہیں اس میں جو کوسٹن نمبر ون ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی قیام کی وجوہات جو مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت بنی تھی اس کے قیام کی وجوہات آپ نے تفسیر سے لکھنی ہے اسی طرح سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات آپ نے بتانی ہے کہ تعلیم کے شعبے میں سر سید احمد خان نے کون سے خدمات پیش کی اسی طرح تھرڈ کوسٹن ہے قائد اعظم کے اچھا داد کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت وضاحت دینی ہے نظریہ پاکستان کی قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی اسی طرح کوسٹن نمبر فور قرارداد مقاصد کے اہم نقاط جو ابجیکٹیو ریزولوشن ہے یا قرارداد مقاصد ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی سپریم ڈاکومنٹ ہے تو اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے قرارداد مقاصد کے اہم نقاط کے اس کے بعد چپٹر مرمان سے جو لاسٹ امپورٹنل لونگ کوسٹن ہے وہ مساکر لکھنو کے بنیادی نقاط ہیں اور اس کے ساتھ کے اہمیت ہیں اب ہم چلتے ہیں چپٹر نمبر ٹو وچیس ویری ویری لنگتی چپٹر چپٹر نمبر ٹو آئینی ارتقا انیس سو سنتالیس تا انیس سو تحتر جو کونسٹیٹویشنل ڈیولیمنٹ ہے یا کونسٹیٹویشنل EVOLUTION ہے پاکستان کی 1947 سے لے کے 1973 تک اس میں 1956 کا کونسٹیٹوشن ہے 1962 کا کونسٹیٹوشن ہے 1973 کا کونسٹیٹوشن ہے اور اس کے درمیان میں جو بھی کونسٹیٹویشنل هرڈرز آتی رہی ہیں پاکستان کے جتنے بھی کونسٹیٹوشنل ادارے ہیں ان کے سارے کی فنکشنیلٹیز ہیں ان سب کیسے کام کرتے ہیں ان کا چناؤں کیسے ہوتا ہے پارلیمنٹ سپیکر صدر پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان ہائی کورٹ آف پاکستان تو یہ سارے کے سارے اس چپٹر کے ٹاپکس ہیں اس چپٹر کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ شورٹ کوسٹنز ہیں سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کی کوئی سی دو اسلامی دفعات آپ پر لکھنی ہے اس کے بعد نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کے تحت مسلمان کی تاریف آپ کو یاد ہوگا نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم نکلئر کیا گیا تھا اور مسلمان ہونے کی تعریف لکھی ہوئی ہے نائنٹین سیونٹی تھری کے کونسٹوشن میں وہ تعریف آپ پر لکھنی ہے تو ہینی عدالت کی کاروائی سے کیا مراد ہے آرڈیننس سے کیا مراد ہے بنیادی حقوق یعنی کے فنڈامنٹل رائٹ سے کیا مراد ہے بنیادی اصولوں کے میٹی کیوں تشکیل دی گئی تھی بنیادی اصولوں کے میٹی کی دوسری رپورٹ کاب اور کس نے پیش کی تھی اس کے بعد بنیادی اصولوں کے میٹی تھی کیا بار بار مارشل لاو اور قومت کی تبدیلیوں سے ایک قومی وحدت پر کیا اثر پڑتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے نیکس پسٹن ہے برے سگیر کی تقسیم پیش کرنے والے چند افراد کی نام تحریر کریں اسلامی نظریاتی کانسل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آئین کا محافظ کون ہے اسلامی مشاورتی کانسل کا کیا قیام ہوتا ہے بل واسطہ جمعیت کیسے کہتے ہیں صوبائی خود مختاری سے یعنی پروینشل اٹانومی سے کیا مراد ہے حکم امتنائی سے کیا مراد ہے سپیکر قوم اسمبلی کے دو فرائز آپ نے لکھنے ہیں صدر پاکستان کا انتحاب کیسے ہوتا ہے صدر پاکستان کا اہل ہونے کے لیے دو شرائطی اہلیت تحریر کریں اور سینٹ میں قورم سے کیا مراد اس کے بعد جو موسٹ امپورنٹ شورٹ کسٹنز ہیں اس چپٹر کے یہ چپٹر نمبر ٹو آپ جانتے ہیں بہت لمبا چپٹر ہے اس کے چپٹر کے اتداد بھی زیادہ ہے سپریم جوڈیشل کانسل کا کیا کام ہوتا ہے اس کے بعد عدالتی نظر ثانی کے احتیار سے کیا مراد ہے عام قومی انتخاب کا بروقت کروانا کیوں ضروری ہے سپریم کورٹ عدالتی نظر ثانی کا احتیار کیسے استعمال کرتی ہے دوسری آئین سال ساملی کا انتخابی دارہ کیا تھا قرارد آدم قاصد کے دو اہم نقاط آپ پر لکھنے ہیں ادریا کی ازادی سے کیا مراد ہے پروڈا کس کا مخفف ہے اس کے بعد اس چپٹر کے اندر سے ویٹو سے کیا مراد ہے یہائی کورٹ کے جج کی اہلیت کی شرائط بیان کریں وحدت مغربی پاکستان سے کیا مراد ہے قائم قام صدر سے کیا مراد ہے وزیرین پاکستان کے دو انتظامی اختیارات تحریر کریں لیاقت علی خان جو کہ پاکستان کے فرس پرائم منسٹر تھے ان کو کب اور کہاں شہید کیا گیا مجیبر رہمان کے چھے نقاطی فارمول کے کوئی سے دو نقاط تحریر کریں قومی اسمبلی کے دو اختیارات بیان کریں قومی اسمبلی کا ممبر بننے کی دو شرائط لکھئے مجلس شورا جسے پارلیمنٹ کہتے ہیں انس کی تعریف بیان کریں قومی اسمبلی کو کتنی مدد کے لیے منتحب کیا جاتا ہے صرف مدد لکھنی ہے آپ نے قومی اسمبلی کا قائد ایوان کون سا ہوتا ہے پارلیمنٹ کے دو اختیارات تحریر کریں قرار دات مقاصد کے دو نقاط تحریر کریں پاکستان میں پارلیمنٹ کے کتنے ایوان ہیں بس ایوان بتانے کتنے ہیں اور ان کے نام لکھنے ہیں پاکستان میں رائے دہندگان کی شرائط لکھئے کب اور کس نے بوگرا فارمولا پیش کیا تھا پاکستان کا بوری آئین کون سا تھا چند بنیادی حقوق جو کہ پاکستان کا کونسٹلویشن آپ کو پروائیڈ کرتا ہے وہ آپ میں لکھنے ہیں پہلی قانون ساز اسمبلی کے سپیکر کون تھے پاکستان کے جتنے صوبے ہیں ان کے نام لکھیں پاکستان کے پہلے وزیراعظم کون تھے پاکستان کے انیس سو تہتر کے آئین کو فاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے پہلی آئین ساز اسمبلی کو کس نے اور کب منسوخ کیا تھا پاکستان کا موجودہ آئین جو ہے وہ صدارتی ہے کہ وزارتی ہے اس میں پہلا سوال ہے نائنٹین سیمنٹی تری کے آئین کی اسلامی دفعات انیس سو تہتر کا جو آئین ہے اس کی آپ نے صرف اسلامی دفعات جو ہے نا لونگ کوسٹن میں لکھنی ہے اس کے بعد نائنٹین ففٹی سکس کے دستور کے اہم خدوخال انیس سو چھپن کا جو ہمارا آئین ہے پاکستان کا اس کے اہم خدوخال آپ نے لکھنے ہیں نیکس کوسٹن نائنٹین سیمنٹی تری کے آئین کے اہم خدوخال 1973 کا جو آئین ہے اس کے کمپلیٹ خد و خال آپ نے جو ہے نا لونگ کوسٹن میں لکھنے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے 1973 کے آئین کے تحت پارلیمنٹ کے فرائز و احتیارات بیان کریں نیکس کوسٹن سپریم کورٹ آف پاکستان کے احتیارات کی وضاحت کریں یہ بہت امپورنٹ سوال ہے بہت بار پیپر نے پوچھا جا چکا ہے سپریم کورٹ جو پاکستان کی اپکس کوٹ ہے اس کے احتیارات کی آپ نے وضاحت کرنی ہے اور اس کے بعد لاس کسٹن اس چپٹر سے ہے مچھر کی پاکستان کی الیزگی کی وجوہات بیان کریں چپٹر نمبر تھری پاکستان معاشرتی خدمات اس کے جو مقصر سوالات امپورٹن ہیں وہ آپ کے سامنے میں ابھی رکھ رہا ہوں ہی دیکھیں کسٹر نمبر ون مقصود حسابتالوں سے کیا مراد ہے یو ایچ ایس یعنی کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کس چہر میں واقعہ ہے ناکس نظام تعلیم سے کیا مراد ہے ہمارے نظام تعلیم کے دو نقائص بیان کریں پاکستان میں صحت کے دو مسائل لکھئے ناکھانگی کے دو نقصانات تحریر کریں مقابلے کے امتحان سے کیا مراد ہے پاکستان میں بیماریوں کی روک تھام کیسے ممکن ہیں ٹیکنگل ایڈوکیشن سے کیا مراد ہے یونیورسٹی کی تعلیم سے کیا مراد ہے متزاد نظام تعلیم سے کیا مراد ہے افرات عبادی یعنی کہ عبادی کے جو عبادی زیادہ ہونے سے کون سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اسلامی تصور تعلیم کیا ہے علامہ اقبال اوپن یورسٹی کا پرانا نام کیا یہ ایک سر ایم سی گز میں بھی پوچھ لیتا ہے ایگزامینر اور شورڈ کوسٹن میں بھی صحت سے کیا مراد ہے طلبہ میں بیچینی کی بڑی وجہ کیا ہے تعلیم بالگاں سے کیا مراد ہے تجارتی تعلیم کے دو کوئی سے دو اداروں کے نام لکھنے ہیں افرات عبادی سے کیا مراد ہے بیماریوں کی روکتھام کے لیے پاکستان میں کون کون سے اقتامات کیے گئے ہیں سانوی تعلیم کس جماعت تک ہوتی ہے رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے فاصلاتی تعلیم سے کیا مراد ہے اور جسمانی تعلیم کی کیا ہمیت ہے اس چپٹر میں سے جو موسٹ امپورنل لونگ کسٹنز ہیں وہ آپ کے سامنے یہ منچنڈ ہیں پاکستان میں تعلیم کے مسائل بیان کرنے پاکستان میں صحت اعمہ کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں یہ بتانے اور تعلیم کی اقسام کا جائزہ لینے تعلیم کی جتنی بھی اقسام آپ کے چپٹر میں منچنڈ ہیں اس کا آپ نے جائزہ لینے دیکھیں آپ کو جو لونگ کسٹن ہوتا ہے وہ ٹین مارکس کا کسٹن ہوتا ہے آپ نے کم از کم دس ہیڈنگ یعنی کہ ٹین ہیڈنگ آپ نے لازمی لونگ کسٹر میں لکھنی ہے چپٹر نمبر فور دیکھیں پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط اس میں جو مخصر سوالات امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے یہ مینچنڈ ہیں اس میں کسٹن نمبر ون ہے قومی جہتی کے دو مسائل لکھیں موشرتی نظم و ضبط کی اہمیت کیا ہوتی ہے پروٹاکول سے کیا مراد ہے پولیس کے دو اہم فرائز لکھنے ہیں پاکستان میں کون سا محکمہ جرائم کو کنٹرول کرتا ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کیا کردار ادا کرتی ہے پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط کی موجودہ حالت کیسی ہے مسائلی ریاستہ سے کیا مراد ہے پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط کے لیے قائم دو اداروں کے نام تحریر کریں اس کے بعد معاشرتی نظم و ضبط سے مراد کیا ہے ہائیوے پٹرولنگ ہائیوے پٹرولنگ سے کیا مراد ہے اصول معادلت سے کیا مراد ہے جاگیردانہ نظام سے کیا مراد ہے جیسے گردی کی روکسام کیسے ممکن ہے اسلامی قوانین میں اجتحاد سے قیام مراد ہے خوشحال معاشرے کا قیام کیسے ممکن ہے اور انصداد دشتگردی جسے کی انٹی ٹیروریزم ایکٹیوٹیز کہتے ہیں اس کا جو سیل بنایا ہے گورنمنٹ نے وہ کیسے فرائز اپنے انجام دیتا ہے اور اختیارات سے قیام مراد ہے اس چپٹر سے جو لونگ کوسٹن سے امپورنٹ ہیں اس میں کوسٹن نمبر ون ہے پاکستان میں پولس کا کردار اور فرائز بیان کر اس چپٹر میں سے جب بھی اگزامینر ویپر بناتا ہے تو لونگ کوسٹن آلموسٹ نائنٹی پرسن یہی کوسٹن آتا ہے لونگ میں پاکستان میں پولس کا کردار اور فرائز نیکسٹ کوسٹن ہے پاکستان میں نظم و ضبط کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں اور فلاحی ریاست میں اصول انصاف کے لیے اسلامی اقدار کا کیا کردار ہے اس کے بعد چپٹر نمبر پائیو ہے قومی اکجہتی اور سالمیت اس میں سے جو چھوڑ کوسٹنز امپورنٹ ہیں چھوٹا سے یہ چپٹر ہے تو یہ دیکھیں اسلام کے کون سے اصول اسلامی ریاست کے بنیادی اصول سمجھ جاتے ہیں پھرکہ واریت سے کیا مراد ہے جاگیر درنہ نظام سے کیا مراد ہے کسیر جماعتی نظام سے کیا مراد ہے پاکستان میں صبائیت پرستی کیسے ختم کی جا سکتی ہے پاکستان کی وفاقی مضبوطی سے کیا مراد ہے معاشی خوشحالی یعنی ایکنومک ڈیویلیمنٹ سے کیا مراد ہے قومی جگجہتی کے لئے کام کرنا کس کا فرض ہے قومی سالمیت و جگجہتی کے لئے معاشی ترقی کی کیا ہمیت ہے قومی جگجہتی کے فروغ کے لئے ذرائع بلاک کا کیا کردار ہے یعنی میڈیا کا کیا کردار ہے پاکستان میں جمہوریت کی کامیابی کیسے ممکن ہے اور اسلامی ریاست کیسے ایک مثالی ریاست بن سکتی ہے اس چپٹر میں سے جو لونگ کوسٹن امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے پاکستان میں قومی جگجہتی کے مسائل اور پھر ان کا حلہ اپنے تجویز کرنا ہے لونگ کوسٹن لاسٹ چپٹر جو ہے چپٹر نمبر سیکس وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دنیا اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دنیا اس چپٹر کے جو مقصر سوالات امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے یہ مینچن ہے دیکھیں اس میں کوسٹن نمبر ون ہے اقوام متحدہ کے چار اداروں کے نام لکھنے آپ کے سلیبس میں چپٹر نمبر سیکس میں اقوام متحدہ کے جو چار ادارے ہیں منچن ہیں اس کے نام اپنے بس لکھنے پاکستان کی خارجہ پولیسی کے چار اصول تحریر کریں ایسیو کے کوئی سے دو مقاصد تحریر کریں جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ کب اور کہاں رونما ہوا پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کیسے ہیں پاکستان کے دو ہمسائیہ مالک کے نام لکھیں مسئلہ کشمیر کن دو مالک کے درمیان ہے پاکستان اور امامی جمہوریہ چین کے تعلقات کا آغاز کب ہوا سنتات معاہدہ سے کیا مراد ہے سنتات معاہدہ کن مالک کے درمیان تیہ پایا اس کے بعد جو نیکس کسٹن ہے وہ یہ ہے دیوریل لائن سے کیا مراد ہے دیوریل لائن جو پاکستان اور افغانستان کا جو بورڈر ہے انٹرنیشنل بورڈر سے کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے یہ کب ہوا تھا یہ اچھے طریقے سے یہ شورڈ کسٹن سلامتی کانسل کے مستقل ارکان کی تعداد اور پھر نام آپ نے تحریر کرنا ہے سیکیورٹی کانسل جسے سلامتی کانسل بھی کہتے ہیں اس کے جو مستقل میمبرز ہیں ان کے تعداد لکھنی ہے اور ان کے نام تحریر کرنا ہے اس کے بعد گنگا جو تیارے کے ہوا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بین الاقوامی عدالت انصاف کے دو اختیارات جو انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس ہے اس کے دو آپ نے پاورز لکھنی ہے خاجہ پولیسی کا مفہوم تحریر کریں تولیتی کانسل کیا ہے سلامتی کانسل کے کل کتنے ارکان ہیں ان میں سے کتنے مستقل ہیں پاکستان اور انڈیا نے سب سے پہلا اپنا دھماکہ کب کیا تھا آپ نے ڈیٹ اور ٹائم بتانا ہے مہینہ اور سال ساکھ سے کیا مراد ہے پاکستان اور چین کے درمیان سرحدی سمجھوتا کب ہوا تھا اقوام متحدہ کب اور کہاں قائم ہوئی آگرا کانفرنس کا منقض ہوئی اقوام متحدہ کا چارٹر کب منظور ہوا اقوام متحدہ کا سیکٹریٹ کہاں ہیں اور اس کا سربراہ کیا کہہ لاتا ہے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے افغانستان میں روسی فوجیں کب داخل ہوئیں اقتصادی تعاون کی تنظیم کے تین اتدائی ارکین کے نام لکھیں افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی اتدائی کب ہوئی اسلامی ریاستہ سے کیا مراد ہے اقتصادی تعاون کی تنظیم کے ممبر کتنے ہیں اقتصادی تعاون کی تنظیم کے دو مقاصد تحریر کریں اقوام متحدہ کے مقاصد بیان کریں رسی ڈی اور او آئی سی کس کا محفظ ہے اس چپٹر میں سے جو تفصیلی سوالات بہت زیادہ اہم ہیں وہ آپ کے سامنے منچن ہیں ان کو اپنے ابھی نوٹ بکس نوٹ کر لیں ان کو لازمی پریکٹس کریں کوسٹن نمبر ون ہے بینل و قوامی تنازیات کو حل کروانے میں اقوام متحدہ کے کردار کا جائزہ لی کوسٹن نمبر ٹو عوامل کی وضاحت کریں اور لاسٹ کوسٹن ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی کے نمائع خد و خال بیان اس گیس پیپر میں جو بھی شورٹ کوسٹن اور لونگ کوسٹن آپ کو بتائیں گئے ہیں ان کی لازمی اچھے تک سے تیاری کریں پورے پنجاب بورٹس میں جو اس سال سیوکس کا پیپر ہوگا اس کے تمام سوالات انشاءاللہ اسی گیس پیپر میں سے ہوں گے سینکیو سو مچ